ایک ایسے وقت جب یہ بحث تیز ہے کہ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے اچھا ہوگا کہ ایک اور سوال اس میں جوڑ دیا جائے کیا لوگ تنطر کے باہر بھی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں 1997 میں انہوں نے جس طرح سے ایک خیاتی حاصل کی تھی یا شہرت حاصل کی تھی اگر وہ اسی مقام پر بنی رہتی یا اسی حساب سے آگے بڑھتے رہتی تو آج ہم انہیں ایک بہت بڑے اپنیاسکار کے طور پر جانتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دوسرا ہی راستہ چنا جو راستہ تھا سرکار پر حملہ کرنے کا اور ان کہانیوں کو لکھنے کا جو کہانیاں واقعی عام آدمی کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں ارندوتی روئے نے پچھلے پندرے سال میں ایک لمبا سفر طے کیا ہے لیکن جتنے ان کے چاہنے والے ہیں اتنے ہی کیا ان سے نفرت کرنے والے ہیں یا جتنا ان کے نفرت کرنے والے ہیں کیا اتنے ان کے چاہنے والے ہیں یہ کہنا آج بڑا مشکل ہے لیکن انہوں نے کئی سوال ہیں جو سرکار کے سامنے کھڑے کیے ہیں اور آج کچھ تیخے سوالوں کا سامنا وہ خود کریں گی ہمارے اس خاص کارکرم میں ارندوتی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے ہمیشہ سے ایک لائن لی ہے جو لائن ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے ڈیموکریسی کے خلاف ہے آپ نے کھل کر لکھا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک طرح سے کنجوم ہو گئی ہے اس کو لوگوں نے پورا استعمال کر لیا ہے اس میں کچھ بچا نہیں اتنا زیادہ سینیسزم کیوں ہے سرکار کے لیے سینیسزم کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکھک لوگوں کا جورنلسٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ سطح کو question کریں ان کے اوپر سوال اٹھیں یہی تو ہوتا ہے ڈیموکریسی اور جو آپ نے کہا کہ آپ ڈیموکریسی کے خلاف ہے اور سرکار کے خلاف ہے مطلب کہ سرکار ڈیموکریسی چلا رہے لیکن وہ نہیں چلا رہے میرا کہنا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو جیسے جوڈیشیری یا میڈیا یا پارلمنٹ یا اگزیکیٹیو ان کو ایک طرح سے کھوکلا کر کے ان کا جو شیل ہے ان کو واپس ڈال چکے ہیں اگر ہم لوگ سب بیٹھ کے جب بھی جو کچھ سرکار کرتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تعلیم آلو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو question کرو پچھلے پچاس سال میں ہندوستان نے ترقی تو کی ہے لیکن آپ ترقی کا definition آپ کو بتانا ہوگا کیا چیز ہوتی ہے ترقی یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت ترقی کی ہے کچھ لوگوں ہمارے دیش میں شاید دنیا بھر میں سب سے جیادہ billionaires ہماری دیش میں ہیں لیکن سب سے جیادہ گریب لوگ بھی ہماری دیش میں ہیں اور جیسے میں کہتی ہوں کہ مان لو ایک کمرے میں دس لوگ ہیں اس میں سے آٹھ بھوکے مر رہے ہیں یا سات بھوکے مر رہے ہیں دو ٹھیک تھاک ہے اور ایک بہت بڑا بن گیا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی کا بائیوگرافی جا کے لکھ کے تعلیم آرنا میرا کام یہ ہے کہ بولنا کہ بہت لوگ بھوکے ہیں بہت پرابلم ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ہوئی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سارے جو انسٹیوشنز ہیں دیموکرسی کا ان کو کھوکلا کیا گیا لیکن لوگوں کا جو دیموکراتک سپیرٹ ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سرکار کے جو اچیومنٹ میں نہیں بولوں گا یہ ہمارے اپنے لوگوں کا اچیومنٹ ہے آپ کی رائٹنگ سے کیا یہ آپ حمایت کرتے ہیں کس دیش کو انجیوز کو چلانا چاہیے ارے آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ میں انجیوز کے خلاف بہت لکھی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو ابھی کا نیتی ہے ارتھک نیتیاں ہیں ان میں ایک بہت انجیوز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وہ جیسے پبلک سپنڈنگ کم ہوتا ہے ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ جو انہی بڑے کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں کچھ کچھ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں لیکن وہ پورا جو پولٹیکل پریشر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہیں جگہ ہے جہاں انجیوز دہج میں دے جاتے ہیں ٹیکس پری ہے اسی لیے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اراندھٹی روی جو ہے وہ لکھتی ہیں گریبوں کے لیے لکھتی ہیں لیکن جو ان کا خود کا لائف سٹائل ہے ان کی خود کے رہنے کی جو جگہ ہے انہوں نے ایسی سیلیکٹ کی ہوئی ہے جو جو اچھے اچھے لوگ جو جو بہت جیدہ جن لوگ کو اپ لفد ہیں چیزیں جو بہت سلور سپون لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ کیا ایک ویروہ دبھاس نہیں ہے ایک پیراڈاکس نہیں ہے میں تو سلور سپون لے کے پیدا نہیں ہوئی جو میرے پاس ہے وہ صرف میرے کتاب کے رویلٹی ہے اس کو میں بہت ہی پولٹیکلی یوز کرتی ہوں لیکن میں نہیں مانتی ہوں کہ میرا یہ بھی honest ہوگا کہ میں کہیں بستی میں جا کے رہوں اور بولوں کہ میں بہت گریب ہوں مجھے میرا جو میرے پاس جو ہے how do you deploy it politically اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہوں گے اگر صرف گریب لوگ گریب کے بارے میں بولیں گے تو وہ آپ کو isolate کر کے چپ کرا دیں گے اب یہ جو discomfort ہے اسی لیے کہ یہ کون ہے کہاں رہتی ہے کیوں یہ بول رہی ہے اور مجھے وہ discomfort بہت اچھا ملکل جیسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی line divide کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ آدمی امیر ہے یہ امیر کے ساتھ رہے اس کو مل گیا ہے اب یہ گریب کے لئے نہ بولیں اور جو گریب ہیں اس کے لئے کوئی نہ بولیں وہی بولیں جو گریب ہیں یہ کہاں کا law ہے کہ صرف امیر لوگ امیروں کے طرح سے بولنا چاہئے اور گریب لوگ گریبوں کی طرح سے میں اگر امیر ہوں میں اگر اس گھر میں رہتی ہوں اسی لئے نہیں امیر ہوں کہ میرے باپ کے پاس پیسہ تھا اسی لئے ہے کہ میں نے کچھ کتابیں لکھی اور اس کا رویلٹیز ہیں اور اس کو میں اپنے لئے بھی لیکن بہتوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہیں مجھے 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 مجھے